بی بی زہرہ اماموں کے لیے نمونہ عمل ہے اس بی بی کے مرتبے کو انسانی شعور کہاں سے درک کرے جس کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے انسانی شعور اسے درک نہیں کر سکتا کہ جس کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے کائنات کا رسول جس کا احترام کرتا ہے اس کی عظمت کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے درک نہیں کر سکتے یہ صرف امام زمانہ کا مسئلہ نہیں ہے امام زمانہ کے والد یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہاری ہدایت کرتے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے ہماری ماں فاطمہ زہرہ جو ہمارا مرکز ہے جو ہمارا منبع ہے جہاں سے ہم نور لیتے ہیں دیکھیں مرکزی ذات کہتے ہی اس کو ہیں کہ تمام مراکز انوار جس سے نور حاصل کریں اس ذات کا نام ہے فاطمہ اور اسی کے طرف اشارہ حدیث قصہ میں کیا گیا ہے اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں مگر خدا جب تعارف کراتا ہے تو جناب فاطمہ کی ذات سے تعارف کرا کے بتاتا ہے ہم فاطمتو وأبوہا وبعلوہا وبعلوہا مرکزی ذات فاطمہ کی ہے آپ کسی چیز کو نہ اٹھائیں جناب فاطمہ کے زندگی سے حدیث قصہ اٹھا لیں حدیث قصہ اٹھا لیں تربیت کے تمام مصول اس حدیث قصہ میں آپ کو ملنے لگیں گے بیٹا ہے بیٹے نے سلام کیا بیٹے نے سلام کیا تو کیا جواب دیا یہ جواب نہیں دیا کہاں تھے علیکم السلام نہیں عدب دیکھو بیٹے سے بات کرنے کا علیک السلام یا قررت عینی اے میرے آنکھوں کی دھندگ تم پر بھی سلام ہو اے میرے دلوں کا آرام تم پر بھی سلام ہو یہ جناب فاطمہ امام حسین کو سلام کا جواب نہیں دے رہی ہے ایک ماں ہے جو بیٹے سے بات کرنے کا سریعتہ سا رہی ہے تم جب اپنے بیٹے کو عزت دو گئے نا تو تمہارے معاشرے میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ عزتدار پیدا ہوگا کیونکہ عزتیں خرز ملنا شروع ہوتی ہیں معاشرے میں اسی کو عزت مل بھی ہے جو گرد عزت دو رسولِ خدا آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں مولاِ کائنات آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے سلام کرنے میں چھوٹے اور بڑے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے در حقیقت سلام کرنے والا بڑا ہوتا ہے اگر خود کو بڑا بنانا ہے تو سلام کرنے کا حقیقت ہے اگر تم کو بڑا ہونا ہے رسولِ خدا سے تو چائلنج لیتے تھے لوگ کہ آج میں ان کو پہلے سلام نہیں کرنے دوں گا دیوار کے پیچھے چھپ جاتے تھے تو میں سلام کروں گا لیکن وہ رسول ہی کیا جو دیوار کے اس بار بھی نہ دیکھ سکے اس سے قبل کہ وہ قریب آئے رسول دیوار کے پیچھے ہی سے سلام کر دیتے تھے وہ یہ شخص کہتا تھا کہ میں تو منتظر تھا کہ میں آج آپ کو پہلے سلام کروں گا آپ سلام میں سبقت کیوں لے جاتے ہیں کہا سبقت سلام میں نہیں لے جاتا سبقت خیر میں لے جاتا ہوں رسولِ اسلام کہتے ہیں سلام کرنے میں نننوے سواب ہے جواب دینے میں ایک ہے تو جس کے ذہن میں بھی کمانے کی للک ہوگی وہ سلام کرنے کا عادی ہوگا اس بات کا منتظر نہیں رہے گا کہ اسے سلام کیا جائے ہم بھی اپنے بچوں کو بچپن میں سمجھاتے ہیں پڑے ہیں سلام کرو ان کو بھئی کیوں سلام کرو آپ یہ کیوں سکا رہے ہیں کہ انہیں سلام کرو آپ بچے کو سلام کرنا کیوں نہیں شروع کرتے ہیں آپ بچے کو اپنے گھر میں سلام کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ بچہ خود بخود اس بات کا عادی ہو جائے کہ سلام کتنی عظیم چیز ہے کہ میرا بات مجھے سلام کرتا ہے سلام کتنی آپ کسی بھی چیز کو تلقیم نہ کریں کہ یہ کرو تہران میں ایک لیڈیز تھی ایک لیڈی تھی ان کے چار بیٹے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ چاروں کے بارے میں تہہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان چاروں میں سب سے اچھا کون ہے دبست کون ہے ایک سے ایک چاروں بیٹے ایسے تربیت کر کے دیئے علمی میدان میں اخلاقی میدان میں معاشی میدان میں ہر میدان میں دبست چاروں کے چاروں کسی علمی دین نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس دور میں کیسے ایسے بچے تربیت کر دیئے اس دمانے میں ایسے بچے کیسے تربیت کر دیئے اس لیڈیز نے اس لیڈی نے بہت سو بردر جواب دیا اس نے کہا ہم نے جو بھی اپنے بچے کو بنانا چاہا اس کے لیے بچے سے کہا نہیں کہ تم کو یہ بننا ہے میں وہ خوب بن گئی ان بچوں کے سامنے میں وہ بنی ہوں جو میں انہیں بنانا چاہتی تھی میں وہ بنی ہوں جو میں انہیں بنانا چاہتی تھی آپ کا بچہ وہی بنتا ہے جو آپ خود ہوتے ہیں جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنتا ہے جو آپ خود بنتے ہیں وہی آپ کا بچہ بنتا ہے آپ بن کر دکھائیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اگر تم تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو بغیر زبان کے تبلیغ کرو ضروری نہیں ہے کہ تم زبان چلاو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں بتانا پڑے کہ تم کو یہ کرنا ہے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بعد سب کے سہنوں تک پہنچ جائے میں اگر آپ سے پوچھوں معاذ اللہ کہ آپ کا بچہ خدا نخصدہ شراب پیتا ہے آپ نے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں میرا بچہ وہ شراب وہ توجہ رکھیے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا میں کہوں ہوں آپ کا بچہ جھٹکے کا گوشت آتا ہے کہہ مولانا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا کبھی نہیں ہو سکتا کتنا کانفیڈنس ہے آپ کو جواب دینے میں کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ جواب دینے ہیں مولانا ہو ہی نہیں سکتا میرا بچہ شراب پیئے نہیں ہو سکتا ہے میرا بچہ جھٹکے کا گوشت کھائے ہرام گوشت کھائے نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ سبیہہ کھاتا ہے پھر میں نے پوچھا آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے اپنے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے شاید جھوٹ بولتا غیبت کرتا ہے ہو سکتا ہے غیبت کرتا ہوگا یہاں وہ کانفیڈنس کیوں نہیں جو کانفیڈنس وہاں تھا وہ یہاں کیوں نہیں ہے آپ نے غور نہیں کیا آپ نے اس کو بتائی نہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے آپ نے اس کو بتائی نہیں غیبت کرنا حرام ہے نہیں آپ نے سب کچھ بتایا ہے لیکن جو کچھ آپ خود نہیں کرتے تھے آپ کا بچہ بھی نہیں کرتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں وہ آپ کا بچہ بھی کرتا ہے تربیت کردار سے ہوتی ہے زبان سے نہیں گوا کرتی ہے سلوات برمحمد و آرم